بسم اللہ الرحمن الرحیم مبتلات روزہ اور مکروہات روزہ کے بعد آج ایسے مواقع جن میں انسان کے اوپر روزہ کی قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی وجہ ہو جاتا ہے انسان اگر ماہ مبارک رمضان میں بیمار ہو جائے تو اس بیماری کی صورت میں جتنے دن بیمار رہا ہے اتنے ہی دن اس کو قضاء کرتا ہے دو دن تین دن چار دن ایک دن اسی طریقے سے اگر کوئی رمضان مبارک کے سفر پہ جائے تو چاہے اس کا ارادہ روزہ چھوڑنے ہی کی نیت سے سفر ہو لیکن اس سفر میں جانے کی وجہ سے اس کے اوپر صرف قضاء واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے یعنی اگر بیماری کی وجہ سے یہ روزہ چھوڑا ہے تو صرف قضاء ہے اگر سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو صرف قضاء ہے لیکن اگر انسان پتھ روزے کو توڑ دے یا جان بوچ کر روزہ نہ رکھیں تو پھر روزے کی قضاء کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کفارہ بھی ہے ایک روزے کا کفارہ ایک روزے کا جو کفارہ ہے وہ یا تو ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور یا پھر ایک غلام آزاد کرے ساٹھ روزوں کا جہاں تک مسئلہ ہے تو جو ایک روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ساٹھ روزے کیا رکھے گا اور اس میں بھی اکتیس دن تک کانٹینیو روزے رکھنا ہے باقی آپ چھوڑ پکڑ کے رکھ سکتے ہیں ساٹھ روزوں میں بھی اکتیس روزے کانٹینیو رکھنا ہے اور اس میں بھی آگے چھوڑ پکڑ کے رکھ سکتے ہیں دوسرا مسئلہ جہاں تک ہے غلام کے آزاد کرنے کا وہ دور ختم ہو گیا غلامی کا دور رہا نہیں اب آپ غلام آزاد کر سکتے نہیں تیسری چیز بچی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہمارے پاس پیسہ ہے ہم کھانا کھلا دیں گے کھانا تو کھلا دیں گے لیکن ساٹھ مسکینوں کو کہاں سے لائیں گے ساٹھ مسکینوں کو کہاں آپ تلاش کرتے پھریں گے کہ ساٹھ مسکینوں کو ہم کھانا کھلائیں تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے کہ اگر روزے کو توڑ دیا جائے معمولی سا کچھ باقات ہم روزہ نہیں رکھیں گے یا روزے کو ذرا سا پیاس محسوس ہوئی بھوک کا احساس ہوا روزہ توڑ دیا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی بنیاد کے اوپر انسان کے اوپر روزے کی قضا بھی ہوگی اور روزے کی قرضہ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہوگا مگر ہاں جس طریقے سے عام طور سے مریض ہوتا ہے اس کا مرض طول پکڑ جاتا ہے رمضان مبارک میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو وہ روزوں کے بدلے میں صرف ساڑھے سات سو گرام گے ہوں کسی ضرورت مند کو دے گا اور اس کی بھرپائی ہو جائے گی اگر رمضان کے بعد وہ اگلے رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کے لائق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر قضا واجب ہے کہ وہ ان کی قضا بھی کرے لیکن اگر اگلے رمضان تک اس کا مرض طول پکڑ جاتا ہے تو پھر اس کے لئے کفارہ ہی ہے باقی اس کی بچلے کی قضا نہیں ہے اس کے بعد جو اگر اس رمضان میں پھر وہ اگر مریض ہو جائے اور پھر اس کا مرض طول پکڑ جائے تو جو آخری رمضان ہوگا اس کی قضا اس کے اوپر ہوگی اور باقی کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی بر محمد والے محمد صلوات جو آخری رمضان 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 جو آخری رمضان